محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا نئی ہجری سال کا آغاز آٹھ جولائے بروز تیر سے ہوگا یومِ آشور سترہ جولائے بروز بت ہوگا چیرمن روبت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان لاہور میں بھی محرم کا چاند نظر نہیں آیا ایوانِ اوقاف میں بیٹھا کوئی محکمہ موسمیات کے نمائنٹیں بھی موجود تھے پی سی بی کے بورڈ آف گورنلرز کا اشراس چیرمن محسن نکی نے بجٹ کے منظوری دے دی کذافی سٹریڈیم، نیچرل سٹریڈیم اور آولپنڈی سٹریڈیم کے اپگریڈیشن کے لیے بارہ ارب اسی کروڑ مختص دومیسٹک کرکٹ کے فروگ کے لیے چار ارب پچاس کروڑ رکھے گئے ہیں کھلاڑیوں کے کونٹریکٹ اور ویمن کرکٹرز کے سینٹرل کونٹریکٹ میں اضافہ منظور ویمن کرکٹ کا بجٹ پہلی بار سات کروڑ روپے سے بڑھا کر چوبیس کروڑ روپے کر دیا گیا آئی سی سی چیمپئنز ٹوفی کی تیاریوں پر بریفنگ محسن نکی نے چیمپئنز ٹوفی سے قبل سٹریڈیم کی اپگریڈیشن کا کام مکمل کرنے کا تاسک دے دیا دس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو روپے کا ملے گا بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت اٹھارہ سو روپے مقرر وزیراعالہ پنجاب نے نئی قیمتوں کی منظوری دے دی نئے ایکٹ کے تحت قیمتوں کا اطلاق ہوگا مہنگا آٹا بیسنے والے دکانتاروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایات جارے کی گئے ویڈھولڈنگ ٹیکس نامنظور فلور میلز مالکان کا گیارہ جولائے کو آٹے کی سپلائے بند کرنے کا اعلان دس جولائے کو واشنگ بند ہوگی جمعہ رات سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائے روک دیں گے پاکستان فلور میلز اسوسییشن کی پریس کانفرنس آسم رضا کی حکومت کو ٹیکس واپس لینے کیلئے چار دن کی محلت بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار سرمایہ دار پریشان ایکسپورٹر حکومت سے ناراض ہیں کوئی سرمایہ کار بیس فیزے ٹیکس پر کام نہیں کر سکتا گوہر اجاز کا ایف پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب سب کو فائلر بنا دیا کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گے ایس ایم تنمیر کا حکومت سے سوال وفاقہ وزیر محمد اورنگزیب نے کہا صبحوں کے مشاورت سے ٹیکس لگائے پولیسی ریٹ کو اس سال کم کیا جائے گا علی پرویس ملک کا بھی اظہار خیال نئے مالی سال میں ترکیاتی بجٹ کو چوتھا گیر لگے گا پہلے کورٹر میں سو فیصد بجٹ جاری کرنے کا فیصلہ تین سو عرب سے زائد کا فنڈ جاری کیا جائے گا لاہور کو جاری ترکیاتی کاموں کے لیے بیس عرب سے زائد جاری ہوں گے محکمہ خزانہ پنجاک کو فنڈ کے اجراع کی سفارشات بجوا دیئے ہونہار میریٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کے ہی دائر بی ایس کرنے والے طلبہ کے سو فیصد فی سکولرشپ سے ادا ہوگی سرکاری اور آٹھ منتخی پرائیوٹ یونیورسٹیز کے طلبہ شاہ شہری گھر بیٹھے نقشہ جا جمع کروا سکیں گے الڈی اے کا شہریوں کو نئی سہولہ دینے کا فیصلہ شہری نقشے کی چار کوپیاں درخواست اور کوائف اپلوڈ کریں گے منظوری ملتے ہی چالان جنریٹ ہوگا کمپیوٹر پورٹل سے ڈاؤنلوڈ کر کے چالان جمع کروائے گا منظور شدہ نقشہ بزریہ کوریئر مل سکے گا پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس سات سے دس محرم الحرام تک دبل سواری پر پا بندی محکمہ داخلہ نے سٹیریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے موبائل فون سرویس جیم کرنے کی تجویز وفاق کو بجوا دی انجیکشن او اسٹرنگ سے آنکھوں کی بینائی جانے کا معاملہ حکومت نے انجیکشن او اسٹرنگ کے دوبارہ استعمال کے اجازہ دے دی محکمہ صحت نے ایس او پیز جاری کر دیا انجیکشن کی ڈسپنسنگ کے بعد ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی صرف آپریشن تھیٹر میں استعمال کیا جا سکے گا ماضی میں انجیکشن لگانے سے ستر کے قریب افراد کی بینائی متاثر ہوئی تھی ٹیکسوں کا طوفان ہر شہری پریشان دبے کا دودھ سو روپے لیٹر تک مہنگا ایک پاؤ دودھ کا دبا بیس روپے بڑھ گیا قیمت ستر سے نوے روپے ہو گئی ایک لیٹر مایاری دودھ کے دام دو سو ساٹھ سے تین سو ساٹھ روپے تک جا پہنچے حکومت نے بجٹ میں دودھ پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگایا ہے بادلوں کی ایک اور طوفانی اننگز لاہور نے جلتھل ایک کر دیا نشبی علاقے زیرہاب آگے اپر مول میا میروڈ دھرمپورا روڈ پر پانی جمع رہا گلشن راوی مال روڈ جل روڈ کوٹھ لگ پر جوہر ٹاؤن پانی پانی ہو گیا پچاس تاشپورا میں سنتالیس میٹر بارش ہوئی وائس جیرمن واسا چودری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا گفران احمد نے نشبی علاقوں میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری نشبی علاقوں میں بارش کا پانی بھر گیا پھر اس پر روڈ پر نکاسی آپ نہ ہونے سے پریشانی چنگی امر صدو کینچی سٹاپ کی گلیاں تالا بن گئی نواز مور محلہ طیب ٹاؤن آمی ٹاؤن میں پانی جمع اشرت کالونی رائون میں بارش کا پانی گھروں میں داخل لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالتے رہے فتہ گرد کے گوثیہ کالونی تالا بن گئی نظام زندگی مفتوچ ہوگی لاہور میں بارش کا پانی کہاں کہاں جمع ہے پولیس اور سپیشل برانچ ریپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی افسران کی فیلڈ میں موجود اہلکاروں تھانے داروں کو معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت پانی کے جمع ہونے کی تصاویر اور ویڈیو کی معلومات افسران کو فراہم کرنے کا حکم پنجاب یونیورسٹی میں سیکیورٹی بہران شدت اختیار کر گیا یونیورسٹی انتظامیہ نے دو سو پچاس اسادزہ کی بھرتیوں کا اشتہار دے کر دو سو پچاس سیکیورٹی اہلکار فارغ کر دیئے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد چار سو سے کم ہو کر ایک سو پچاس رہ گئے سبزہزار کی رہائشوں کا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ کی خرابی کے خلاف احتجاج برسوں سے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ خراب ہو چکا علاقہ مکینوں کا صاف پانے کی پوری بحالی کا مطالبہ جوہر ٹاؤن میں مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کی مصماری جوہر ٹاؤن سی بلوک کچھی آبادی میں گھر مصمار کرنے کے خلاف شہری سراب احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی بولے ایل ڈی اے نے بغیر نوٹیس متعدد گھر مصمار کر دیے ادھر راوی زون میں ریگولیشن ونگ اور سٹیٹ برانچ کی کاروائی قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے کی سرکاری آرازی باگزار جی ٹی روڈ شہدارہ میں آپریشن قبضہ کی گئی پانچ مرلے سرکاری آرازی باگزار شملہ پہاڑی کے قرید تیز رفتار اکشہ اُلٹ گیا مسافر خاتون اور اس کی بچی زخمی زخمی طبیع امداد کے لیے میو اسپتال منتقل شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چوالیس ٹریفک حادثات ریپورٹ ہوئے مجموعی طور پر دو سو ارسٹھ افراج زخمی ہوئے ایک سو ایک شدید زخمی کو مقامی اسپتالوں میں منتقل جا گیا بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت پر فیصلہ محفوظ عدالت نو جولائی کو زمانتوں پر فیصلہ سنائے گی جناہو سملہ کیس میں بھی فریکنٹ کے دلائل مکمل عدالت نے سمات منگل تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیریسٹر سلمان سبتر نے دلائل دیے سپیشل پروسیکیوشن رانہ عبدالجبار خان نے زمانت کے خلاف دلائل دیے ڈیفالٹر چار شہریوں کی ارسٹ کنال پانچ مرلے کی جائدہ دیں انعلام کرنے کا حکم بانکنگ عدالت نے انعلامے کے لیے نو جولائی کی تاریخ مقرر کر دی ملزمان نے کاروبار کے لیے کرز لیا جائدہ دیں تہن رکھائیں کرز کی ادم آدائیگی پر چاروں شہریوں کو ڈیفالٹر قرار دیا گیا پاکستان کارپوریٹ کنسورشیم کے لیے سی بی ڈی میں پلوٹ کارڈ ڈسٹرک میں پرائم پلوٹس کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب چیرمن بورڈ سی بی ڈی پنجاب ازفر علی ناصر اپٹما کے رہنما گوہر اجاز کی شرکت میاں آمیر محمود نئی بٹ میاں احسان بھی شرک تھے گوہر اجاز نے کہا سی بی ڈی اپنی نویت کا ایک منفرد منصوبہ ہے سرمایہ کار ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حمزہ شہباز نے ایک سو اٹھارہ میں ترکیات اسکیموں کی تکمیل کے لیے متحرک وزیراعالہ کو دو عرب کی اسکیموں کو سالانہ پروگرام میں شامل کرنے کی درخواست سیو ریچ وارٹر سپلائر نیٹیویل وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی اسکیموں کو شامل کرنے کی درخواست اپوزیشن اسیمبلی کے باہر شوق سے احتجاج کرے پورے معاشر میں منفی اثر پڑے گا سب کو ملکر بیٹھنا ہوگا اصلاحات کرنا ہوں گی ایکسپو سینٹر میں قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو تعلیمی نمائش کا افتتاح بھی کیا وزیراعظم کی آپریشن عظم استحکام پر آل پارٹیز کا کانفرنس کافلی کا اے پی سی میں بھرپور شرکت کا فیصلہ صدر پاکستان مسلم نے چودری شداد حسین نے گرین سنگنل دے دیا چودری شافح حسین کہتے ہیں دہشتگردی عالمی مسکتہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہوگا وزیر اطلاع تصلا بخاری کو محکمہ ثقافت بھی مل گیا سید کوسر عباس وزیر آلہ کے ازازی میڈیا کوارڈینیٹر مقرر چیئرمن کابینا کمیٹی برائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیقہ پی ڈی ایم اے ہیڈ آفیس کا دورہ کنٹرول روم سے موظم کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈی جی ارفان علی کاٹھیا نے مونسون بارشوں اور دریاؤں کی صورتحال کا بتایا سلمان رفیقہ دربار بی بی پاک دامن کا دورہ حاضری دی اور ملکو قوم کے لیے دعا مانگی مجالس اور جلوسوں کے تمام روٹس کی مکمل مونیٹرنگ کی ہدایات جاری کی چیف سیکرٹی کا آٹے اور گندم کے قیمتوں کی سخت مونیٹرنگ کا حکم روٹی سمیت اشیاء خورنوش کی ذات قیمت پر فوق برداشت نہیں چیف سیکرٹی پنجاب زاہد اختر زمان کی زیرے صدارت اجراس روٹی کے مکررہ نرخوں پر سو فیصد عمل درامت نقینی بنایا جائے ڈیپیٹی کمیشنرز کے ہدایات محرم میں فول پروف انتظامات کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹی فانل زلائی پولیس ایلیٹ فورس پنجاب کون شبری بھی سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے گی لاہور میں پنرہ سمیں دو سو باتیس ریزرف سیکیورٹی موجود ہوگی تمام ریزرف پانچ محرم کو متعلقہ ازلام ریپورٹ پیش کرے گی کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا نصار حویلی کا دورہ محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ اور انتظامات کا جائزہ لیا ڈی سی لاہور آفیا حیدر بھی ہمراہ انڈیا جی آپریشنز فیصل کامران نے انتظامات کا بتایا مرکزی جلوس کے منتظمین لائسنس ہولڈرز بھی موجود تھے کمیشنر کا انتظامی افسران کے ہمراہ پانڈو سٹریٹس جلوس اور شادمان میں کسرے بطول کا بھی دورہ جلوس منتظمین نے میونسپل اور سیکیورٹی انتظامات کا بتایا سی سی پیو لاہور کی زیرے صدارت اجراس مارڈل ٹاؤن اور صدر ایوینس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا محرم میں امن و آمان کیلئے منتظمین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت بولے افسران سائلین کے لئے اپنے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں ایس پی سیٹی کازی علی رضا کی نگرانی میں امام بارکہ کربلا گامے شاہ میں موک ایکسرسائز سیٹی پولیس بنگ سکارڈ ریسکیو ڈبل بند ڈبل ٹو ٹرافک پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شرکت ایس پی سیٹی کی زیرے صدارت محرم میں امن و آمان پر بھی اشتاس ہوا ادھر ایس پی ڈالفنن شامیر خالید کا ہیڈکوارٹرز کا دورہ محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹی اور گشت کے دوران منتظمین جلوس و مجالس سے رابطے میں رہنے کی ہدایات جاری کی ڈی آئی جی اوپریشنز فیصل کامران کی گنگارہ مصبت علامہ ٹرافک حادثے میں زخمی اسسٹنٹ سب انسپرکٹر غلام نبی کی آیادت ڈی آئی جی کی زخمی ای ایس ای کے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی اسپتال انتظامے کو بہترین تبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت جاری کی یونیورسٹیز کے طلبہ کا اورگرنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز کا دورہ مختلف شبہ جادے کی آئی جی پنجاب کے جانب سے ویلنٹیئرز پولیس کے نام سے طلبہ و طالبات کے لیے انٹرنشپ شروع کی گئی ہے پولیس ملازمنٹ کے بچوں کی مایاری تعلیم اور تفریز سی پیو کی درسکاہ میں اینیمیٹیڈ کارٹون فلم کی سکریننگ کا احتمام کیا گیا کارٹون فلم ڈیسٹرولن پرنس سے بچوں کی بڑی تعداد محسوس ہوئی آئی جی ڈاکٹر عثمان انمر کی بچوں سے ملاقات ان اصداد پولیو مہم کیچپ کا آغاز لاہور میں اٹھارہ لاکھ سے زیاد بچوں کو قطرے پلائے گئے تین سو پینسٹ ریفیوزل کیسیز میں والیڈین کو قائل کر کے بچوں کو قطرے پلائے گئے لاہور میں چودہ ہزار سے زیاد پولیو ورکر مہم کا حصہ ہیں ایم بی بی ایس کا نیا نساب جواری امرجنسی میڈیسن کو بھی ان اصاب کا حصہ بنا دیا گیا فیملی میڈیسن بھی پہلی مرتبہ ایم بی ایس کے نساب میں شامل پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے مطابق ایم بی بی ایس کے نئے نساب میں باسٹ سو سٹیڈی آور پرس ہوں گے پیاف کے تیسویں یوم تاسیس کی تقریب قائم اکام گورنہ پنجاب محمد احمد خان کے شرکت نیا سوہل نصار ناصر حمید خان نیا شفکت زفر اکبال چودری شریک ہوئے حارون شفیق راجہ عدیل سمیں دلچنوں شخصیات شریک ہوئیں لاہور چمبر کی انتخابی موہی مروض پر پہنچ گئی فیروسپوروڑ انڈسٹرل ویل فیر اورگنیزیشن کا فاؤنڈر گروپ کی حمایت کا اعلان پی سی ہوتل میں تقریب چیئرمن فاؤنڈر گروپ میامیس باہر ایمان صدر لاہور چمبر کا شیف انور سابت صدر شیخ آسیف کی شرک قومی کرکٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹرن اور اظہر محمود پیر کو پاکستان پہنچیں گے ریڈ بال ہیڈ کوچ گلیسپی اتوار کو پاکستان آئیں گے ورلڈ کپ میں ناکامی اور مستقبل میں بہتری لانے کے لیے مشاورت کی جائے گی چیئرمن پی سی بی محسن نکپی نے کوچز کو مشاورت کے لیے بھلایا ہے موسیقی